رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم واحد جمع کی روین کریں گے دورائی کریں گے آپ کو پتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو واحد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا چاہیے باق کی واحد جمع جو ہے واحد اکیلے کو کہتے ہیں اور جمع کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ واحد کا مطلب ہے ایک مثلا یہ جو ہے ایک کتاب ہے ہم مسلمان جو ہیں ہماری کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی قرآن ہے ایک کتاب ہے اور جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ جیسے ابھی ہم نے کتاب کی مثال دیکھی تو بہت زیادہ کتابیں ہوں گی تو ہم ان کو کتابوں کہیں گے ایک کتاب کو کتاب اب ہم نے کتاب کے آگے واو اور نونونہ لگایا تو واحد کو جمع بنانے کے لیے واو ان کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے بچہ بچہ کا مطلب ہے ایک بچہ واحد اب آپ سوچ کے بتائیں کہ اسے جمع میں بنائیں گے تو کیا لگے گا یہ ہٹ جائے گا اور یہ بن جائے گا بچوں بچوں کا مطلب ہے ایک سے زیادہ بچے اس کے بعد ہے یہ میدان آپ میدان میں سکول کے میدان میں کھیلیں بھی ہوتی ہیں کھیلتے بھی ہو اسمبلی بھی ہوتی ہے تو آپ سوچیں اس کو جمع بنانی ہوگی تو اس کی کیا کریں گے شاہ باش میدان کے آگے واو اور نونہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا میدانوں پھر ہے زبان زبان اللہ نے بولنے کے لیے دیا ہے ہم اس سے ذائقہ بھی چکتے ہیں مختلف چیزوں کا تو زبانوں تو زبان جو ہے جمع کے لیے زبانوں بن جائے گا تو ایک ہی زبان ہونی چاہیے جو بھی ہماری بات زبان سے نکلے وہ سچی ہو پھر ہے مرگی پہلے تو لوگ گھروں میں مرگیاں رکھتے تھے آپ نے رکھی ہے مرگی تو اب یہ جو ہے اس میں دوسرے کالم میں ایک میں واحد دیئے ہیں آپ نے ان کو ملانا ہے تو یہاں پہ یہ علیف یاں ہے ہوں کی بجائے تو یہ ہے مرگیاں اور یہ ہے کیاری ویسے آپ نے کبھی لگائی ہے گھر میں رام سے دھنیا اور پدینہ لگایا جا سکتا ہے کیاری سے کیا بنیں گی جمع میں کیاری کے آگے یہاں لگائیں گے تو بن جائے گا کیاریاں کیاریاں وہ ایک کیاری تھی یہ بہت ساری کیاریاں ہیں الماری الماری کی جمع کیا ہوگی کپڑے ٹانگتے ہیں نا الماری میں اپنی الماری کو ساف ستھرا رکھا کریں تو اس کی جمع کیا بنے گی ایک کو الماری کہیں گے اور ایک سے زیادہ ہوگا تو الماریاں الماریاں اب سردی آتی ہے تو سردی جو ہے اس میں برف باری بھی ہوتی ہے گرم کپڑے پہنتے ہیں ٹوپی سویٹر کوٹ اب اس کی جمع ہوں گی جمع کیا بنائیں گے سردی کی سردیاں سردیاں ہم کہتے ہیں سردیاں آ گئی ہیں یعنی روزی سردی ہوتی ہے کرسی اور کرسی کی جمع کیسے بنے گی اس کے آگے یہاں لگ جائے گا تو کرسیاں شاہ باش اب یہ جو ہے کرسیاں کرسیاں کرسی کی جمع ہے کرسیاں اب یہ آپ جملے پورے کریں یہ جملہ ہے یہ تطلی ہے اب اس کو جو تطلی ہے ہے ایک کے لئے استعمال ہوتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تطلیاں بن جائیں گی تو ہے کی جگہ ہے آ جائے گا ہے جو ہے وہ تطلیاں یہ تطلیاں ہے یہ کیا ہے یہ روٹی ہے یہ ایک روٹی ہے اور جب ہم آگے جمع میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے شاباز یہ روٹیاں ہیں تو جمع کے لئے ہے جو ہے ہے جو ہے وہ بھی ہے میں تبدیل ہو گیا اس جملے میں پھر یہ کیا ہے یہ سواری ہے یہ سواری ایک بندہ جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے تو اب جب ہم بہت سارے لوگ کہیں گے تو کیا جائے گا سواریاں یہ سواریاں ہیں تو ایک کے ساتھ ہے آئے گا اور زیادہ جمع کے سیگے کے ساتھ ہیں آئے گا یہ بلی ہے یہ بلی ہے اور اس کی جوہ کیا ہو جائے گی یہ شاباز یہ بلیاں ہیں یہ بلیاں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں موسیقی